آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا قیامت والے دن نماز روزہ حج زکاة ایک ایک نیکی رسول اللہ نے گنوائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا کسی کو پیٹا کسی کا خون بھایا کسی کو دھنکی دی تو وہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ یا اللہ آج تو ہمیں بدلا جائیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن کی جو نیکیاں ہیں نا وہی ہے کرنسی آج تو اس کی نیکیاں لے جاؤ ایک ایک کر کے لوگ وہ دنیا میں کیے ہوئے جو ظلم تھے ان کے ایکویلنٹ اس کی نیکیاں لے جائیں گے اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا اب یہ بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے احساب و کتاب والا معاملہ اللہ کے حضور ہونے والا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہیں چلو آپ اس طرح کرتے ہیں تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالتے ہیں اور وہ جہنم میں پھر پھینک دیے جائے گا یعنی اس کی نیکیاں دھری کی دھری رہے گی صرف اس وجہ سے کہ اس نے حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے اوپر چھوڑاوا ہے بہت کرٹیکل ایشو ہے بخاری میں عدیث ہے جس نے کوئی لین دین کا معاملہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے دنیا ہی میں پورا کر لے آخرت کی کرنسی دیرم اور دینار نہیں ہوں گے بلکہ نیکیاں ہوں گے اب مجھے بتائیں آخرت میں اگر انسان کوئی نام اعمال لے کے گیا اور وہ ان وجوہات کی بنا پر خالی ہو گیا تو اس سے بڑی شرمندگی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے دنیا میں تو اس نے لبادہ نیکی کا وڑا ہوا تھا اور دنیا کا کوئی مال وہاں لے بھی جائے قبول نہیں کیا گئے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ اگر پوری زمین سونے کی کسی کے پاس ہو تو وہ فدی کے طور پر دے دے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے لیکن یہ بفرض محال ایسا ہوگا نہیں وہاں تو جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے کیا مت کے دن جب اٹھایا جائے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پینایا جائے گا صرف انبیاء کا پروٹوکول ہوگا کہ انہیں لباس پینایا جائے گا تو باقی سب کے سب لوگ ننگے ہوگے تو صحابہ نے ارز کی کہ اللہ کے رسول لوگ ایک دوسرے کوئی صرف دیکھ رہے ہوں گے تو رسول اللہ نے فرمایا وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی طرف دیکھے اسے تو اپنی بھی کر پڑھی بھی ہوگی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اللہم حاسبنا حسابیں یسیروں آمین برل جسے خدا کی شناخت ہے خدا کا خوف ہے اللہ کا تقوی ہے جس کے اندر وہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا ہے ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالی علم والا اور جاننے والا ہے موسیقی